محبت محبت ہاں محبت نہائیت بیش بہا فطری جذبہ ہے یہ جذبہ دبایا بھی جا سکتا ہے اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے مگر اسے فنہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس جذبے کو محذب بنانا نہائیت ضروری ہے اللہ تعالی نے انسان میں یہ جذبہ اس لئے ودیت فرمایا تاکہ انسان کی زندگی کے اندیر محبت کی روشنی میں چھپ جائیں وہ زمانے اور زندگی کے طوفانوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے فرائضِ عظیمہ دل جمعی اور خوش اسلوبی سے انجام دے سکے اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان نے اس کی دی ہوئی زندگی اور محبت کو اپنایا اور اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لئے خود اپنی ہی ذاتِ عالی کو مرکزِ محبت تھیرا لیا اور اعلان فرمایا کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جو میرے ہی جمالِ بےمثال پر ریج گئے ہیں اور سب سے زیادہ مجھی سے محبت کرتے ہیں یہ صدائے محبت ہمارے اسلاف نے سنی تو وہ ہر طرف سے کٹ کر محبوبِ حقیقی ہی کے ہو گئے انہوں نے اپنا دل ربِ ذوالجلال کو دے دیا جب وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا یوں ان کی دنیا ہی بدل گئی ان کی راتیں اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگیں اور وہ دن کو گوڑوں کی پیٹ پر بیٹھ کر میدانِ جہاد میں فتوحات کے جنڈے گاڑنے لگے اللہ تعالی کی محبت نے انہیں ایسی قوت و سلابت اور دلیری اور دانائی عطا فرمائی کہ ساری دنیا ان کے گوڑوں کی ٹاپوں سے گونجنے لگی وہ سہرائے عرب سے فتح کے پرچم لہراتے ہوئے نکلے تو یورپ میں اسپین، ایشیا میں سمرقند و کاشغر اور قدیم ہندوستان کے شہر ملتان تک پھیل گئے ان کے مقابلے میں آج ہماری کیا حالت ہے افسوس ہمارے دل اپنے خالق و مالک کی یاد سے خالی ہو گئے ہمارا محبوب، معبود، مسجود اور مقصود ہی بدل گیا ہم شاہِ خوباں، رب دو جہاں کے بجائے دولت، حکومت اور عورت کے پجاری بن گئے آمالِ بد کا طوفان اٹھا تو نتائج کا رخ بھی بدل گیا کل تک ہماری فتحات کا سیلِ روان کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا تھا آج ہم خود اپنے گھر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تاغوتی طاقتیں ہماری بستیوں میں گس آئی ہیں آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے ظلم و ستم کے شولے بڑک رہے ہیں ہمارے آشیانے سلگ رہے ہیں اور ہمارے کلمگو بائیوں، بہنوں اور بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے سامپوں اور بچوں کو اپنے بلوں میں عمل نصیب ہے مگر مسلمان کے لیے کوئی جائے آمان نہیں ہر جگہ مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت سے بے وفائی اور غیر اللہ سے محبت کا نتیجہ نہیں؟ ملال یہ ہے کہ ہم اب بھی غیر اللہ کی محبت میں غرق ہیں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی پستی بہت ہی افسوسناک ہے کبھی ہماری تاریخ کے ایوانوں میں خالد بن ولید، طارق بن زیاد، عقبہ بن نافع اور محمد بن قاسم کے نام گونجتے تھے جنہوں نے باطل کی فوجوں کو رون ڈالا تھا بلا آج کے قابل رحم نوجوان باطل طاقتوں سے کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنے نفس کے مطالبوں ہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنے علوم اور اپنی آلہ قدروں ہی سے بے خبر ہیں ان کی روح بیمار ہے، ان کے چہرے بے نور ہیں، ان کے رخصار پچکے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں دسی ہوئی ہیں ان کے بازو شل ہیں، ان کے حوصلے گرے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت، پاردات شباب کا شکار اور نفسانی محبت میں گرفتار ہیں دوستو قوموں کے مستقبل کی باغیں نوجوانوں کے ہی ہاتھوں میں ہوتی ہیں نوجوان ہی کمزور ہوں گے تو توانا کون رہے گا؟ میں آپ احباب سے گزارش کروں گا، بلکہ ایک ارز کروں گا درد دل سے یہ ارز کروں گا کہ قرآن و سنت کو اپنا لیجئے اپنے حقیقی معبود کی طرف پلٹ جائے اپنے حقیقی محبوب کی طرف پلٹ جائے اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے اسی کی محبت قابل قبول ہے اور اسی کی محبت سے دنیا و آخرت سمر جاتی ہے موسیقی